بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح کے ذریعے خاندان کی جو اکائی وجود میں آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے زوجین میں سے ہر ایک کے لیے باعث سکون و تمانینت قرار دیا ہے زوجین اگر اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دیں ایک دوسرے کے حقوق بطیب خاطر ادا کریں اور باہم محبت حسن زن اور اعتماد کی فضا قائم رکھیں تو گھر جنت نظیر بن جاتا ہے لیکن اگر وہ اپنے فرائض سے غفرت بڑھتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق سے بے پرواہ ہوں اور ان کے باہمی تعلقات کی بنیاد سوے زن شک و شبہ اور بے اعتمادی پر ہو تو ان کا ازدواجی سکون غارت ہو جاتا ہے اور گھر جہنم کا نمونہ پیش کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو خاندان کا نگرہ یعنی قوام بنایا ہے اس لیے اس پر خاندان کا ماحول خوشگوار رکھنے کی دوری ذمہ داری آئد ہوتی ہے خدبہ حجت الویدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض تفصیل سے بیان کی ہیں لیکن بطور خاص شوہروں کو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے اور ان کے ساتھ اچھا سروق کرنے کی تاقید فرمائی ہے عورت مخصوص مزاج کی حامل ہوتی ہے یہ مزاج اسے بعض مسالے کی بنا پر فطرت کی طرف سے وضیعت کیا گیا ہے شوہر کی یہ بڑی نادانی ہوگی کہ اس پر حاکمانہ روب جمعے اور اسے بجبر اپنے مزاج کا پابند بنانے کی کوشش کریں عورت کے ساتھ معاملہ اس کے فطری خصائص کی ریائت کرتے ہوئے کرنا چاہیے حدیث میں اسی بات کو ایک بلیغ تشبیح کے ذریعے بیان کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَرْعَةَ خُلِقَتْ مِنْ ذِرٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَىٰ تَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَ بِهَا وَبِهَا عَبَجْ وَإِنْ زَحَبْتَ تُقِيمُهَا قَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا تِلَاقُهَا یہ صحیح بخاری ہے صحیح مسلم یعنی عورت پسلی کی معنی پیدا کی گئی ہے جو تمہارے لیے کسی صورت میں بھی سیدھی نہیں ہو سکتی اگر تم اس کی کجی برقرار رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہوگے تو فائدہ اٹھا سکوگے اور اگر اسے سیدھا کرنے لگوگے تو اسے توڑ دوگے اس کا توڑنا طلاق ہے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں اس حدیث کے شروع اور آخر میں دونوں جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعوسو بن نساء فرمایا ہے یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو عورت کو ٹیڑی پسلی سے تشبیح دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ذریعے عورت کے کسی نخص اور عیب کی جانب اشارہ کیا گیا ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پسلی کو اس کی فطری بناوٹ پر باقی رکھتے ہوئے ہی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اسی طرح عورت کے فطری خصائص کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھے جا سکتے ہیں ہر شخص میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ کمزوریاں شوہر اور بیوی میں سے کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں بیوی کی کوئی کمزوری شوہر پر آیا ہو جائے یا اس کی کوئی بات یا حرکت اسے ناغوار گزرے تو بیوی کو نظروں سے گرا دینا اسے سخت سست کہنا اس کے کردار پر شک کرنا اور دوسروں سے اس کی کمزوری بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے آپ کا ارشاد ہے یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے یعنی کوئی مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے ناغوار ہو تو اس کی کوئی دوسری خسلت اسے ضرور پسند ہوگی اہد نبوی کا واقعہ ہے ایک شخص نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کی شکایت کی اس نے کہا میری بیوی کسی چھونے والے کا ہاتھ نہیں جھٹکتی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو اس شخص نے کہا میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا وہ مجھے بہت محبوب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے روکے رکھو دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے لطفندوز ہوتے رہو یہ حدیث سنن نسائی میں آئی ہے بات شارعین حدیث نے اس جملے وہ کسی چھونے والے کا ہاتھ نہیں جھٹکتی اس جملے کو زنا سے کنایا مانا ہے لیکن یہ بات قابل قبول نہیں معلوم ہوتی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ کسی شخص کو کسی زانیہ عورت سے رشتہ استوار دکھنے کا مشورہ دیں گے در حقیقت اس حدیث میں عورت کے اسی رویے کا بیان ہے جس کی شکایت اوپر کے سوال میں کی گئی ہے بعض حضرات ازدواجی تلخیوں کی ابتدا ہی میں طلاق کی بات کرنے لگتے وہ عورت کی سرکشی پر اسے قابو میں کرنے کے لیے طلاق کی دھمکی دیتے ہیں اور جب اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو اس حربے کو استعمال کرنے میں دیر نہیں لگاتے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے اور خاندان کا شیرازہ منتشر ہو جائے یہ بات صحیح مسلم کے ایک حدیث میں کہی گئی ہے طلاق کی حیثیت آخری چارہ کار کی ہے نکی اولین اقدام کی قرآن نے بیوی کی سرکشی کی صورت میں اس سے قبل متعدد تدابیر تجویز کی ہیں انہیں عمل میں لانا چاہیے عورت بھی جذبات اور احساسات رکھنے والی ایک مخلوق ہے ضروری ہے کہ مرد اس کے جذبات خواہشات اور میلانات کے سرسلے میں حساس ہو وہ اس کی دل جوئی کرے اس کے ساتھ فرحت اور انبسات اور خوشتبی سے پیش آئے اس کی جائز خواہشات پوری کرے اس کی باتوں کو توجہ سے سنیں اس کے شکوے شکایات کا اضالہ کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ گھر میں اور گھر سے باہر بھی کچھ وقت گزارے اس کے سامنے اس کے رشتہ داروں کا تذکرہ احترام اور محبت سے کرے اسے تحفے تہا افلا کر دے اس کے چھوٹے بڑے کاموں مثلاً کھانا پکانا سینہ پرونا وغیرہ کی تعریف کرے اس سے نہ صرف محبت کرے بلکہ وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کرتا رہے ان تدابیر کے ذریعے بیوی کا دل جیتا جا سکتا ہے اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے آخر میں اپنی بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں ان کے شہروں پر ان کے کچھ حقوق ہیں وہیں شہروں کے بھی ان پر کچھ حقوق آئد ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب اور نیک عورت وہ ہے جو خوشدلی کے ساتھ شوہر کے حقوق ادا کرے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا بہترین عورت کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللتی تسرہو اذا نظرہ وتطیعہو اذا امرہ ولا تخالفہو فی ما یکرہو فی نفسیا ومالی یہ مسرد احمد کی حدیث ہے وہ عورت جس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے اسے کسی چیز کا حکم دے تو اسے بجا لائے اور اس کی ذات اپنے مال کے بارے میں جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس کا ارتکاب نہ کرے وآخر دعوانا اندلہ الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی